اسلام علیکم سرفی نیوز میں خوشاندید سعودی عرب نیو ویزا پر جانے والوں کے لیے انتہائی اہم خبر ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ سعودی حکومت نے کپیلوں کو اور کمپنیوں کو عبشر پر ایک نئی سولت سولت تو خیر پرانی ہے لیکن جو پاور ہے وہ اب ان کے عبشر پر بھی پر اہم کر دیا گیا ہے جو لوگ نیو ویزا پر جاتے ہیں ان کے تین مہینے میں ان کا اقامہ نہیں بنتا ان کے خروج نہائی لگانے کے حوالے سے یہ کیا ہے اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں نیو ویزا پر جانے والوں کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں مکمل اس پر بات کریں گے خبر کی جانب بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ اگر ابھی تک آپ نے سفی نیوز کو ڈوائن نہیں کیا ہے لائک اور فولو کی شکل میں تو اس طرح ویڈیو کو دیکھ کر ضرور کر لیجئے اور آپ نے اوریڈی سفی نیوز کو فولو کیا ہے تو آپ کا دل سے شکریہ اب خبر کی جانب بڑھتے ہیں جب آزاد نے جو عملہ منزلیہ میں آتے ہیں سائق خاص عمل منزلی ان کا بھی ذکر کیا ہے اور بڑے پیشوں پر رہنے والوں کا بھی ذکر یہاں پر ہوا ہے یعنی ابھی جو یہ قانون ہیں یہ دونوں کے لیے سیم ہو چکا ہے اور قانون یہ ہے جو بھی شخص نیو ویزا پر آپ مطلب جس بھی ویزے پر جاتے ہیں چاہے کمپنی ہو کوئی انڈیویجنل مطلب کفیل ہو یا پھر آپ سائق خاص عمل منزلی جو بھی ہو آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ کا جو ویزا پاسپورٹ پر لگتا ہے خیر آج کل تو ایپ اور سائز کے پیپر میں لگتا ہے لیکن اس میں تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے جس کو تجرباتی مدد کہتے ہیں یعنی ٹرائل پیریڈ اس کو کہتے ہیں آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو وہ جو تین مہینے ہوتے ہیں کمپنی کا پیل وہ آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ جس کام پر اس نے آپ کو بلایا ہے آئے آپ وہ کام جانتے ہیں کہ نہیں تو جو کوئی ایسے دوکہ دہی سے جائے گا مطلب ڈرائیونگ پر اور وہ ڈرائیونگ نہیں جانتا تو پھر کمپنی کا پیل کیا کرتا ہے اس کو مطلب ایکزٹ لگا دیتا ہے وہ آپس بیٹھ دیتا ہے کہ بھائی اس بندے کو تو وہ کامی معلوم نہیں ہمیں یہ بندہ نہیں چاہیے تو جو ٹرائل پیریڈ میں خروج نہائی لگتا تھا اس کے لئے کافیل کمپنی کو پہلے جوازات کے آفیس جانا ہوتا تھا وہاں پر مطلب ریزن بھی بتاتا کہ کیوں آپ اس کا خروج نہائی لگا رہے ہیں جوازات والے پوچھتے لیکن اب یہ سہولت کافیل کمپنیوں کو ان کے افشن امال پر پر اہم کر دیا گیا ہے جوازات کا کہنا ہے کہ کافیل کمپنیوں کو یعنی صاحب العامن کو اب جوازات کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں اگر وہ اپنی کسی کارکون کا ٹرائل پیریڈ میں خروج نہائی لگانا چاہے تو وہ آفشن امال سے لگا سکتے ہیں جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ایک اور بات اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرائل پیریڈ میں اگر کوئی کافیل کمپنی اپنی کارکون کا خروج نہائی لگائے گا تو وہ خروج نہائی جو ہے بات میں کینسل نہیں ہوگا کافیل بھی چاہے کمپنی بھی چاہے تو وہ خروج نہائی کینسل نہیں ہوگا اس شخص کا پھر اقامہ نہیں بنے گا اس شخص کو پھر واپس ضروری جو ہے وہ اپنے ملک جانا ہوگا ایک بار اگر آپ کا اقامہ بن جائے اور اقامہ بننے کے بعد اگر کوئی کافیل خروج نہائی لگاتا ہے تو وہ خروج نہائی کینسل ہوتا ہے لیکن اگر ٹرائل پیریڈ یعنی جو آپ کے ویزے میں نبی دن ہوتے ہیں آپ پسٹ میں سعودیہ جاتے ہیں آپ کے اقامہ بننے سے پہلے آپ کے کافیل کمپنی نے خروج نہائی لگایا تو وہ خروج نہائی جو ہے وہ پھر کینسل نہیں ہوگا اور مین خبر یہ ہے کہ بھائی اب یہ خروج نہائی لگانے کی جو سہولت ہے یہ جو پاور ہے وہ جوازت نے کافیل کمپنیوں کو افشر اومال پر پر اہم کر دیا ہے یعنی اب وہ اپنے افشر سے بھی آپ کا ٹرائل پیریڈ میں جو ہے خروج نہائی لگا سکتے ہیں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ایک تو آپ قانون سے مطلب قانون جان گئے دوسری بات یہ کہ آپ جس ویزے جس کام پہ جا رہے ہیں آپ میں وہ ہنر ہونا چاہیے خاص کر کمپنیوں وغیرہ میں اگر آپ جاتے ہیں آج کل آزاد کچھ لوگ جاتے ہیں ان کے لئے تو ضروری نہیں ہیں لیکن اگر آپ ڈرائیویں پر مثال کی طور پر جا رہے ہیں یا پھر انجنیرین پر آپ انجنیرین نہیں ہے وغیرہ کمپنی میں جا رہے ہیں کہ دیکھے جائیں گا وہاں جو کچھ ہوگا وغیرہ تو یہ آپ کے غلط پہمی ہوگی وہاں پر ٹرائل بریڈ میں اگر انہیں نے آپ کا خروج نہائی لگایا تو پھر وہ کینسل بھی نہیں ہوگا آپ کو واپس آنا ہوگا اور آپ کا وہ اقامہ بننے سے پہلے بھی خروج نہائی لگا سکتا ہے یہ قانون پہلے سے ہے لیکن اب کافیل کمپنیوں کو یہ پاور جو ہے افشر امار پر اہم کر دیا گیا ہے تو تمام تر پردیسیوں کو میں نے آگاہ کیا باقی آپ سب سمجھدار ہیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ